پرید ارسکو آج ہم بنائیں گے چنے دال کا پراتھا تو اس کے لیے ہم نے چنے کے دال کو بڑھیے سے دھول کے پریسر کوکر میں تین سیٹی تک پکا لیے ہیں بڑھیے سے پک گئی ہے اور ایک چمچ جیرہ بھونج لیے ہیں یہ لال تیکھی مرچ ہے پانچے کے لیے لیسون ہے اور سواد انسان نمک ڈالے ہیں تو ان کو سب سے پہلے پیس لیتے ہیں اب ہم دال پیس لیں گے یہ ہم نے پیس لیا ہے تھالی میں رکھ لیا ہے اچھی طریقے ملا دیتے ہیں یہ ہم نے اچھی طریقے ملا دیا ہے آئیے بنانا شروع کرتے ہیں آئیے بنانا شروع کرتے ہیں آٹا ہم نے گوند لیا تھوڑا سوکھا آٹا لے لیا ہے آدھا باؤل سرسوک تیل ہے اور ڈال بھی ریڈی ہے تو سب سے پہلے ہم لوئی بنائیں گے یہ ہم نے لوئی بنا لیا ہے تھوڑا سوکھا آٹا لگا کے اس طریقے لوئی کو تھوڑا بڑا کریں گے اب اس میں پیسو ہی ڈال رکھیں گے اور اس طریقے اوپر سے جوڑ دیتے ہیں یہ دیکھئے تو اس طریقے ہم بنا کے تیار کر لیتے ہیں ڈال کا پراتھا بہت ہی آسان ہے بنانا اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے تو اس طریقے آپ ڈال کا پراتھا جرور سے جرور بنائیے یہ ہم نے اس طریقے بنا لیا ہے اب سوکھا آٹا لگا کر اسے بیل لیتے ہیں تو اس طریقے ہم سبھی پراتھا بیل کر تیار کر لیتے ہیں آئیے اب گئیس کی طرف چلتے ہیں پائن رکھیں گے پائن کافی گرم ہو چکا ہے اب اس میں پراتھا رکھیں گے اب ہم پراتھا کو پلڑ دیتے ہیں سرسوں کو تیل لگا دیتے ہیں یہ ہم چاروں طرف بڑھیے سے سرسوں کو تیل لگا دیئے ہیں اب اس کو پلڑ دیں گے دوسرے طرف بھی لگائیں گے اسی طریقے کتنا بڑھیے پھول رہا ہے پراتھا اب اس کو پلڑ دیتے ہیں دونوں طرف بڑھیے سنہلا کلر تک پکا لیں گے بڑھیے سے پراتھا پک گیا ہے یہ دیکھئے ڈالک پراتھا اب ان کو نکال لیتے ہیں تھالی میں یہ دیکھئے ہے نا آسان بنانا تو اسی طریقے ہم سبھی پراتھا بنا کے تیار کر لیتے ہیں گائز کفلیں میڈیم کر کے بنائیں گے تاکہ اندر تک بڑھیے سے پک جائے پراتھا تو سبھی پراتھا اس طریقے بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو آج کی ریسپی کیسی لگی کمنٹ باکس میں جرور سے جرور بتائیے کوئی گلتیا ہو مات کریے اگر ہماری ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولئے تاکہ ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچے ہماری ریسپی سرو سے آخری تک دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواد تو ہم اسی طریقے کی آپ لوگوں کو ویڈیو لاتے رہیں گے ڈال کے پراتھا کو آپ آم کے ساتھ کھائیے یا اچار کے ساتھ کھائیے یا چٹنی کے ساتھ کھائیے جس کے ساتھ آپ کھانا پسند کرتے ہوں اس کے ساتھ کھائیے بہت ہی ٹیشٹی بن کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے سبھی پراتھا ہم نے بنا کے تیار کر لیا ہے بہت ہی کم سمائے میں بنتا ہے دال کا پراتھا اب اسے ہم اچار کے ساتھ کھائیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی